اکمان الرحیم اسلام علیکم پاکستان کیسے ہیں آپ لوگ ٹھٹھاک ہیں امید کرتا ہوں بلکل ٹھٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے دوستو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرم لے کر آیا کرتا ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ سیاسدان ہیں آپ لینڈ لارڈ ہیں ملک محمد طاہر چننر صاحب سابق جیئرمین یونین کانسل خانو والی سے آپ کا تعلق ہے آپ ذمہ دار بھی ہیں آپ سیاسدان بھی ہیں میں آج آپ سے سیاسی گفتگو کروں گا اور حلقے میں جو آپ کے دور میں ترکیاتی کام ہوئے اور اقبال چننر صاحب کی لیڈرشپ میں جو باہولپور میں کام ہوئے اس حوالے سے ہم ملک محمد طاہر چننر صاحب سے بات کریں گے اسلام علیکم جناب علیکم سلام جناب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا آپ کی مہربانیہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور تعلیمی سفر کیسے تیہ گیا سب سے پہلے پریمری نور محمد چننر سکول سے کیا ہے اس کے بعد فتوالی ہائی سکول سے میں نے میٹرک پاس کیا ہے ایسی کالج سے میں نے بیئے کیا ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس اسلام انیویسٹی بھاورپور سے کیا ہے ماشاءاللہ زبدست آپ کو سیاست میں آنے کا شوق کیسے پیدا ہوا میرے والد صاحب بھی پہلے سیاست میں تھے تین دفعہ وہ بیٹی میں مر رہے ہیں اس کے بعد ممبر جللہ کونسل باورپور رہے ہیں میں پڑھتا تھا وہ سیاست کرتے ہیں میں ان کے ساتھ ساتھ رہ کے یہ کام سکھا ہے آپ نے سیاست میں کب ہی سلی اور کون سی سیٹ سے آپ نے الیکشن لڑا دوہزار تین چار میں زمینی الیکشن تھے اس میں یونیون لازم بنا ہوں اور کامیاب ہوا ہوں اس کے بعد اب دوہزار پندرہ میں چیئرمین بنا ہوں جو یہ عمران حکومت نے چیئرمینوں کو ختم کیا ہے اس کے بعد ابھی سفر چل رہا ہے انشاءاللہ اپیلیں بھی چل رہی ہیں ہمارے جلل نازم یوسی نازم انہوں نے کیس کیا ہوا ہے انشاءاللہ یہ بہال ہو جائیں گے آپ کے دور میں جب آپ نازم تھے تو آپ کے دور میں کیا ترقیہ تھی آپ نے اپنے حلقے میں گروائی علاقے میں گروائی کافی بستیوں میں بجلی ہے سیوریج کا نظام آئے اور سوی گیس بھی لگی ہے جیسے بھی فنڈ ہوتے ہیں انشاءاللہ ہمارا ڈیولپ ہے علاقہ اندر کے لئے بھی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے طائر صاحب آپ کے والے صاحب نے سیاست میں حصہ لیا اور کتنی بار یونین کونسل اور نازم بنے اس حوالے سے بتائیں تین بار وہ بیٹی ممبر رہے ہیں اور ان کی لیڈرشپ میں کیا ترقیاتی کام ہوئے ہمارے علاقے میں کافی بجلیاں لگی تھی اور یہ سولنگ وغیرہ اس ٹائم آتی سولنگ بھی لگی تھی ہمارا یہ سمسٹا میٹر روڈ بھی بنا تھا اچھا سوئی گیس بھی آپ اپنے علاقے میں آپ نے دلوائی ہاں دوہزار تین میں لے گئے گئے تھے اچھا آپ کی سیاسی وبستگی کے اگر میں بات کروں تو آپ کی سیاسی وبستگی کس پارٹی سے ہے جس کو آپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کا گروپ ہوگا مسلم لیگ نون سے ہمارا لیڈر ہے ملک مہم ایک بار چھناڑ صاحب مسلم لیگ نون کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ آج کل کس طرح جا رہی ہے آج کل کریسز ہیں لیکن ما شاء اللہ وہ غریبوں کی جماعت ہے اور غریبوں کی ہمیشہ امداد کرتی ہے اب یہ ان پر جو ظلم ڈھا رہے ہیں عمرانی حکومت یہ اس کی میں پور زور مضمت کرتا ہوں انشاءاللہ جلدی وقت آنے والا ہے دوبارہ یہ واپس آئیں گے اور انشاءاللہ نون لیگی کمیاب ہوگی ٹھیک ہے مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ بہاولپور میں کون سی ترکیاتی کام ہوئے دیکھیں جی یہ پورے بہاولپور کا آپ دیکھیں ہیوانات کے یونیورسٹی بنی ہوئی ہے آپ سیویل ہسپیٹر دیکھیں یہ میگا پروجیکٹ ہے ادھر ڈیلائسز وغیرہ کے یہ سنٹر بنی یہ سب نون لیگ کی ہے اچھا سار دوسرا آج کل پی ڈی ایم بنائی گئی ہے آج کل جلسے ہو رہے ہیں تو لاہور کا بھی جلسہ ہوا ہے بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے تو پی ڈی ایم سے حکومت کو کچھ خطرہ لاکھ ہے اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ویو ہے یہ سمجھ رہا ہے حکومت یہ ان کے حکومت کو گرانے کے لیے نہیں ہے یہ غریبوں کے لیے ہے مہنگائی کو دیکھیں جو بھی پرابلم آئے یہ ان کے لیے ہے ویسے حکومت کے لیے ہوش اڑے ہوئے ہیں تو وہ سمجھ جائیں دیکھیں آپ ملتان کا جلسہ دیکھیں آپ لاہور کا جلسہ دیکھیں ما شاء اللہ لاکھوں میں لوگ تھے اب وہاں تو ویسے پھلا رہے ہیں ہمارے دوست ہیں قریبی دوست بھی ہیں دو آزار بندے تھے چار دن ہیں لیکن انہوں کو اکل گئے نہ خون دینے چاہیے ملکی سیاسی صورتحال پر آپ کا کیا تفسرہ ہے ملک کس حمد جا رہا ہے بے روزگاری کے حوالے سے چیزیں آپ کبر کیجئے گا بھائی آپ روزانہ انٹرویو کرتے ہیں غریب تو پسر آئے امیر تو امیر تر ہو رہا ہے کرپشن کا زور آئے یہ سارے انہوں نے جو بھگوڑے جمع ہوئے ہیں یہ سارے کرپشن کر رہے ہیں بہوالپور میں دیکھ لیں دوسرے شہر میں دیکھ لیں غریب تو مر رہا ہے وہ بچے بیچنے کو تیار ہیں لیکن یہ بیٹھے ہیں یہ کریں گے وہ کریں گے ہمارے وزیراعظم صاحب کہتے ہیں فلان کو یہ کر دوں گا فلان کو یہ ہوتا ہے آپ کے ذلے کے کیا مسائل ہیں جو آپ آگے حل کروائیں گے آپ کی ویان ہوگی سوچ ہوگی انشاءاللہ یہ جو دہی علاقوں میں ہے سوئی گیس نہیں ہے سڑکے نہیں ہیں انشاءاللہ ہمارے حکومات آگے یہ سارے مکمل ہوں گے تھوڑے کام بچے ہوئے ہیں انہوں نے تو کیا بھی نہیں آپ نے کوئی ان کا کام دیکھا ہو جہاں رکے ہیں وہاں کے وہی ہیں تو آپ ایک بتا دیں کوئی کام آنے والے دور میں مسلم لیگ کی سیاست کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ انشاءاللہ کامیاب ہے ہم پنجاب میں جیتیں گے اور ملک میں ہمارا وزیراعظم ہوگا ہم پور امید ہیں عوام ہمارے ساتھ ہیں آنے والے دور میں آپ الیکشن میں حصہ لیں گے انشاءاللہ لیں گے اور نوم لیگ سے لیں گے ملک محمد اکبال چنرل کی قیدت میں لیں گے ہمارے وہ لیڈر ہیں ان کا جیسے حکم ہوگا تعمیل ہوگی بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیں گے یا جنرل الیکشن میں حصہ لیں گے نہیں بلدیاتی ہوگا ہے اس میں لیں گے ٹھیک ہے ملک محمد اکبال چنرل صاحب کی لیڈرشپ میں بہاول پل میں اہم کام کیا کیا ہوئے اس حوالے سے بتائیں گے دیکھیں جی یہ سیویل ہسپیٹل ہے آپ دیکھیں یہ اہمانات کی یونیورسٹی ہے اور یہ ڈویل روڈ ہیں یہ پلیات وغیرہ بنے ہوئے یہ ملک صاحب کی سارے ہیں اور تو کسی نے کام نہیں کیا انشاءاللہ دوبارہ وہ آئیں گے اور کام کریں گے اگر میں آپ کے حلقے کی بات کروں تو آپ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ اپنے دن کا آغاز کیسے کرتے ہیں دن کی مصروفیت کیا رہتی ہیں لوگوں کے مسائل سنتے ہیں آپ اس بارے میں بتائیں گے جس صبح صبح نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے زیمندار آئے وہاں جاتے ہیں کل خانے وغیرہ فوت کی یہ عوام کے جو بھی کام ہے صبح اٹھ کے یہی کرنے پڑھتے ہیں لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے کتابیں پڑھتے ہیں آپ ہاں اخبار پڑھتا ہوں ٹیلی ویژن دیکھتا ہوں ٹیلی ویژن پر کس ٹائپ کے پروگرام سنتے ہیں ٹاک شو سنتے ہیں سیاسے صورتی حلقے یہ ٹاک شو ہوتے ہیں یہ سنتے رہتے ہیں حکومت کے ہوتے ہیں یا پوزیشن کے ہوتے ہیں یہ ان کو سنتے ہیں ٹھیک ہے تیر صاحب ناظرین کو سننے والوں کو اور باولپور کی عوام کو اپنے حلقے کی عوام کو آپ کیا پیغام دیں گے میں دوستوں کو سب عوام کو یہی پیغام دیتا ہوں گھبرائیں نہیں بہت ہی جلد ہماری حکومت آنے والی ہے نون لی کی حکومت آنے والی ہے گھبرائیں مت جیسے بھی ہوگا انشاءاللہ یہ غربت ختم ہوگی اور یہ فیرونیت جو ہے ان کی ختم ہو جائے گی یہ جیسے بھی آیا ہیں جیسے طریقے سے آیا ہیں وہ سب کو بتا ہے لیکن جلد ہی چلے جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے مجھے قیمتی ٹائم دیا نہیں آپ کی میرے بانی آتا شکریہ جی تو ناظرین آپ نے آج کا پروگرام سنا اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ نگبان پاکستان زندہ باد